موسیقی ام تقولون انہ ابراہیب و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانو ہودا او نصارا کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل و اسحاق اور ان کے آگے سے بیٹے یعقوب اور ان کی پوری اولاد یہودی یا نصرانی تھے اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے بھی اللہ نے تو ان کے موت کے وقت کا ذکر کر دیا ہے یہ کنٹیکسٹ پر چل رہا ہے کہ اضر یعقوب نے اپنی موت کے وقت جب نے بچوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم مسلم ہوں گے تو اللہ نے مارا ہے ان کی موت کے وقت میں تو میں وہاں پر تھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تم اللہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ وہ یہودی یا نصرانی ہونے کی وسیعت کر کے گئے تھے اپنے ماننے والوں کو وہ تو مسلم ہونے کی وسیعت کر کے گئے تھے کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی گواہی کو چھپا دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے یعنی یہودوں نصارہ تمہاری کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں موجود تھی تم نے جان بوچ کے ان کے پر پردہ ڈالا اپنی پبلک کو پتہ نہیں چلنے دیا تو سب سے بڑے ظالم تو تم ہو وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّةَ عَمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتود کر رہے ہو اس کے اندر دھمکی چھپی ہوئی ہے کہ یہ جو کرتود کر رہے ہو دنیا میں اگر اللہ نے نہ بھی پکڑا آخرت میں تمہاری پکڑھائی گی تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ہاں وہ ایک عظیم امت تھی گزر گئی لَهَا مَا قَسَبَتْ اپنے عمال اپنے ساتھ لے گی جو انہوں نے نیک عمال کیے تھے وہ انہوں نے اپنے لیے کیے تھے وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُ اور تمہارے لیے تمہارے عمال ہوں گے تمہیں یہ نسبت کام نہیں آئے گی کہ ہم ابراہیمی ہیں نہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ اور تمہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا عمال لے کر آئے ہو اللہ عنہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب یہ جب آیات پڑھا کرتے تھے تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ان کے بارے میں جو اللہ تعالی فمبار ہے کہ وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے تو مسلمانوں کے لئے بھی اس میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ تمہارے پیغمبر بھی نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے بلکہ وہ بھی مسلم تھے کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالی نے سابقہ جو امت مسلمہ ہے چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ان کے ذریعے اس لیٹسٹ امت مسلمہ کو ترہیب دلائی ہے کہ تم اسی ڈگر کے اوپر نہ چل پڑنا عبرت کے طور پر یہ ساری باتیں بیان کر دی جس پہ چل کے وہ لوگ گمرا ہوئے تم اپنا قبلہ دروس کر لینا ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے مدینہ شریف میں بہت بقی غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروز نصیب فرمائے اور مسلم کہلانے پر فخر محسوس کرنے کی توفیق اتا فرمائے اسلام کے اوپر موت دے آپ دیکھ لیں جو جنازے کی دعا ہے وہ ہو تو میت کے اوپر رہی ہوتی ہے لیکن بس وہ میت کے لیے تو ایک ہی لفظہ ہے باقی ساری زندوں کے لیے دعا ہوتی ہے اللہم اغفر لی حینا پہلی دعا ہے اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو و میتینا اور ہمارے مردوں کو و شاہدینا اور ان کو جو یہاں پہ موجود ہیں و غائبینا اور جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں و ذکرینا و انسانا اور مرد ہوں یا عورت ہوں سب کو بخش دے تو یہ ہمارے لیے دعایں آگئے اللہم امن احییتہو منا فا احیی علی الاسلام اے اللہ ہمیں اگر زندہ رکھنا تو اسلام پہ زندہ رکھنا ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الائیمان اور اگر ہمیں موت دینا تو ایمان کی حالت میں موت دینا پڑھنے جنازہ گئے ہیں آپ اور دعایں ساری اپنے لیے ہو رہی ہیں سوائے ایک دعا کے تو یہ جنازہ اس لیے نہیں رکھا گیا وقت کہ اس صرف میت کا پروٹوکول ہے بلکہ میت کے اوپر آخرت کو بھی یاد کرنا ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں پہ جانے سے کیونکہ نہیں نہیں قوم بدپرستی سے پھیری تھی اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جاؤ تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے تو جنازہ بھی آخرت کی یاد کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ اپنے ورڈس ایپ چیک کرنا شروع کر دیں موبائل پہ میسیجیز چیک کرنا شروع کر دیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر کیون چھوٹا سا جنازہ ہوتا ہے اس میں بھی موبائل آف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس کے اندرے موبائل کتنے لوگوں کے بول رہے ہوتے ہیں یہ آپ غفلت کا عالم دیکھ لیں لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی یہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پہچانے کی توفیق تعالیٰ فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر